السلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فوڈ پوائزننگ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ کسے کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ بھی ایک قسم کی بیماری ہے جو کہ ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے لگتی ہے جو کنٹیمنیٹڈ ہو جس خوراک میں جراسیم موجود ہو یا جس خوراک میں جراسیموں کے ٹاکسنز موجود ہو تو انسان کو فوڈ پوائزننگ ایسی خوراک سے ہو جاتی ہے فوڈ پوائزننگ کیلئے ایک دوسرا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے فوڈ بارن ڈیزیز بھی کہتے ہیں فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے گیسٹرینٹرائٹس ہوتا ہے اور گیسٹرینٹرائٹس ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کے میدے میں انفلمیشن آ جاتی ہے اور چھوٹی آنٹ میں انفلمیشن آ جاتی ہے جانتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ فوڈ پوائزننگ بکٹیریا کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے اور پیراسائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ایسے مشروم کھائے جائیں جو زہریلے ہوں یا ایفلا ٹاکسنز کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر فنجائے پروڈیوس کرتے ہیں کچھ خوراکوں میں اور ایسی خوراک اگر کھائی جائے تو انسان کو فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے ابھی جانتے ہیں کہ یہ جراسیم کیسے منتقل ہوتے ہیں اور اس کے منتقلی کے راستے کون سے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے تو اگر ایسی خوراک کھائی جائے جو کھانے سے پہلے ٹھیک طرح سے اس کو نہ دویا گیا ہو یا اگر کھانے والی اشیاء کو ٹھیک طرح سے سٹور نہ کیا گیا ہو کھانا بناتے وقت اگر ہاتھوں کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے یا اگر ایسا پانی پیا جائے جو کہ ان جراسیموں کی وجہ سے کنٹیمنیٹڈ ہے تو بھی فوڈ پوائزنگ ہو سکتا ہے ابھی آتے ہیں علامات کی طرف کے فوڈ پوائزنگ میں کون سی علامات ہوتی ہیں تو مریض کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بخار ہوتا ہے میدے میں درد ہوتا ہے متلی اور خیہ ہوتی ہے جسم میں کمزوری اور سردرد ہوتا ہے پیچیدگیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر فوڈ پوائزنگ کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو کچھ کیسز میں پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں جس میں ہیملیٹک یوریمک سنڈروم ہو سکتا ہے رییکٹیو آرثرائٹس ہو سکتا ہے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو سکتی ہے پیری کارڈائٹس ہو سکتا ہے گردے کام چھوڑ سکتے ہیں اور خون کی کمی بھی واقعہ ہو سکتی ہے تشخیص کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک مریض کو فوڈ پوائزنگ ہے تو کیا ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر پیشنٹ سے ہسٹری لے گا فیزیکل اگزامینیشن ہوگی پیشنٹ کی سٹول روٹین اگزامینیشن ہونا چاہیے سٹول کلچر ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہپیٹائٹس اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض بیماریوں کے جو علامات ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ڈاکٹر کسی وائرل انفیکشن کے لیے بلڈ ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتا ہے ابھی جانتے ہیں کہ فوڈ پوائزنگ سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں تو جتنی بھی کھانی کی اشیاں ہیں ان کو ساف ستری جگہ پر رکھنا چاہیے ان کو سٹور اچھے سے کرنا چاہیے ان کی ہینڈلنگ اچھے طریقے سے اور ساف سترے طریقے سے ہونی چاہیے کھانے والی جتنی بھی اشیاں ہیں اس کو اچھی طرح سے دھونا اور اچھی طرح سے پکا کر کھانا جو پینے کا پانی ہے تو ہمیشہ کسی اچھے اور ساف سترے پانی کا استعمال ہونا چاہیے پینے کے لیے علاج کی طرف آتے ہیں کہ فوڈ پوائزنگ کا کیا علاج ہے تو جب بھی کوئی ایسی حالت ہو کسی جنرل فیزیشن یا گیسٹرینٹرالوجس سے رابطہ کریں اس کے بتائے ہوئی عدویات اور ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے اورل ری ہائیڈریشن سلوشن کہتے ہیں اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ فلویڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کوئی وائرل انفیکشن ہے انٹی وائرل استعمال کر سکتے ہیں کوئی پیراسٹک انفیکشن ہے تو انٹی پیراسٹک ڈرگزن ہم یوز کر سکتے ہیں یا اگر کوئی فنگل انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی الیکسی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر تجویز کر سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں